نازن پوری پاکستانی قوم حیران اور پریشان ہے اور سخت تشویش میں مبتلا ہے کہ جب پی ٹی آئی والے ایک مرتبہ پہنچ گئے ڈی چوک اور علی امین گندہ پور نے ڈی چوک تک پہنچ کر وہاں سب کچھ سنبھال لیا تھا تو پھر وہ کیوں گئے خیبر پختوں کا ہاؤس اور پھر وہ گائب ہو گئے منظر آم پہ آئے اور اس دن کے بعد سے عمران خان کا نہ عطا ہے نہ پتا ہے اور اس وقت اڈیالہ جل سے بڑی ہی تشویشنا خبر آ رہی ہیں اس موقع پر پی ٹی آئی نے بڑی کال دے دی ہے کیونکہ عوام کا پریشر ہے اور اب اس سلسلے میں شاہد خٹک بھی سامنے آیا ہے اور بڑا بیان داگ دیا ہے کیا کہنا ہے اس کا آپ کو اس مکمل ویڈیو میں دکھانے لگیں ساتھ آپ سے ریکویسٹ وہی ہے کہ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو لازمی سے اس کو سسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو اور کمنٹ کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے لازمی اگھا بھی کرو تو اگر آپ قوم کی لیڈر کو پارٹی لیڈرشپ وقلان ان کی فیمنی سے نہیں ملنے دیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس راستہ کون سا بچتا ہے اس کے بعد تو ہمارے ساتھ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ روڈو کیو پر نکلیں اور اپنا برپور احتجاج ریکارڈ کرائیں تو پارٹی لیڈرشپ کی جانب سے جو بھی کال آئے گی جیسے پارٹی لیڈرشپ کہے گی انشاءاللہ پاکستانی قوم تیار ہے اور اسی طریقے سے پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنا برپور احتجاج ریکارڈ کرے گی اور اگر پارٹی لیڈرشپ نے کہا تو تمام کی تمام قوم جو ہے وہ ڈی چوک کی طرف رخ کریں گے اور ڈی چوک انشاءاللہ ہم پھر برپور احتجاج کریں گے